نمسکر دوستو سواگت آپ سبی کا ہمارے چینل میکٹرو ٹو 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 ٹس پور میک بھر فرسے دوستو آج ہم جا رہے ہیں تارکشور مہادیب ہردوار سے فیلال ہے ہم چلی گھٹ کے پول پر ہردوار سے تارکشور مہادیب جی کی جو دوری ہے وہ ہے ایک سو بیلیس کلومیٹر کے اور ہم جائیں گے بھائیہ کوردوار ابھی ہم ہردوار نجی آواد روڑ پر جانے کے لیے تیار مگر ہم بھائیہ نجی آواد نہیں جائیں گے ہم چڑیہ پرسے لیکٹو کے نہر کے راستر سے جائیں گے دوستو دوستو پچھلے پندرہ گستے لگاتار پندرہ دن سے باریش ہو رہی ہے اور کافی یوٹیوبرز دوارہ اور نیوز میں بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اٹھے اپنڈ میں کافی دکھے سڑکے ٹوٹ گئی ہیں اور یوٹیوبرز دوارہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہر دوار میں گھنگا روڑ 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 بھی یہ وہ دنیا مر کی بات ہے تو مجھے ایسا کچھ دکھائی دینی رہا میں اس سے ہر دوار سے ہی نکل رہا ہوں اور یہاں پہ کافی بڑی ماترہ پہ سردار روڑ پہچے ہوئے ہیں اور گنگا سنان کر رہے ہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا کہ یہاں پہ کوئی روڑ روڑ روپ ہے یا کوئی دکھت ہو رہی ہے جس پر اسے لوگ یہاں نہیں آ رہے ہیں تو کافی برا لگتا ہے جب کوئی اتھراخند کا ہی بندہ اتھراخند کو برنام کرتا ہے اور بھرم فیڈاتا ہے یہاں پہ آنے کے لیے برسات ہو رہی ہے تو تھوڑے بہت بڑھے آپ کو سوڑکو بھی ملیں گے مگر اس کا حطلب یہ نہیں کہ اتھراخند سیف نہیں آنے کے لیے یہاں آنے کے ٹوریسٹ پر لیس بند ہو چکے ہیں سوائے چار تم یادرہ کو چھوڑکے باقے پورا اتھراخند کلابہ دوستو آپ آ سکتے ہیں گھومنے کے لیے ابھی ہم پہنچ گئے ماں چنڈی دیوے کیے جہاں سے اڑن کرولا کی سرویس ہے وہاں پہ یہاں سے اگر ہم چل جائیں تو ہم چل جائیں گے اڑن کرولا کی طرف تو میرا کہنے کا بتا ہے کہ اتھراخند کے ہی اگر اپنے یوٹیوب چینلوں کو چمکانے کے لیے اتھراخند کو بدنام کر رہے ہیں اتھرکڑتے پہاڑوں کو بدنام کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا انہیں ایسا کرنا چاہیے تو آج اسی چیز کی سچائی کے لیے ہم جا رہے ہیں ہر دوار سے تاڑکشن اور مہادیب پھلال ہم شامپور کانگڑی کے آس پاس دوستو تاڑکشن اور مہادیب جی جو ہیں یہ چیز کی سچائی کے لیے اتھراخند کے پوڑی بڑھوال ڈسٹنگ میں پڑھتے ہیں تو آج لبا 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 ستر کلومیٹر کے آس پاس ہم ہیلی ایریا میں گاڑی چلائیں گے اور لبا 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 80 کلومیٹر کے آس پاس ہم پلین میں چلائیں گے گاڑی دوستو ہم پھلال پہنچ چکے ہیں سب سے ڈینجر ایریا پہ یہ ہے ہردوان نجیواز روڑ کا سب سے ڈینجر ایریا کیونکہ یہاں پہ راجہ جی نیشنل پارک دونوں سائیڈ ہی رکھتا ہے اور جس وائے سے جنگلی جانور یہاں پہ بھی سڑک میں کئی بار آ جاتے ہیں تو یہی وہ ایریا ہے جہاں پہ آپ کو گاڑی اپنی سیف چلانی ہے اور سمال کے چلنا ہے اور گاڑی تھوڑی سپیٹ کم رکھنی ہے جس سے کہ اگر جنگلی جانور کو سڑک پہ آ بھی جائے تو ہم سیف لی اسے ہنڈل کر سکیں تو دوستو ہر دوار سے لے کے نجیواز بار ٹاپی فور لائن ہیوے کا کام موسٹ کمپلیٹی ہو چکا ہے اور یہ لکھنو تک جا رہا ہے پلس یہ آپ کا روترپور تک بھی جارہا ہے آنے والے ٹائم میں آپ نجی آباد ڈھامپور مراد آباد بریلی ہوتے ہوئے لکھنو کی سپور لائن ہائیوے کا لطفور تھا سکیں گے اور دوسری طرف آپ کاشیپور اور روترپور تک بھی سپور لائن ہائیوے کا لطفور تھا سکیں گے میرا بھی اپنا نی نیتال کا جو بلوگ بنایا تھا اس میں 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 اسی ہائیوے کا پریوگ کیا سکتا تھا جس میں سے مجھے بہت کم سمیہ میں میں کاشیپور پہنچ گیا تھا تو کیندو سرکار دوارہ پورے انڈیا کے ہائیوے کو چمکانے کا جو کام چل رہا ہے وہ واقعی میں قابل تحریف ہے اور سڑکوں پہ بہت تیزی سے کام چل رہا ہے آپ چاروں دشاؤں میں کسی طرف چلے جائیں آپ کو ہائیوے کے کام نظر آئیں گے سب سے بڑے بات اس ہائیوے کی یہ ہے کہ ایک انگریٹ کا بن جائے جو کافی سٹیبل ہو گئے گا ہم چھڑیا پور سے لیفٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم نہر کے رستے سے جائیں گے ہاں بھائی نظیب آباد نہیں جائیں گے پندرہ دن سے دوستو لگاتار بارش ہو رہی ہے سٹارٹ ہوئی تھی ہے تو ابھی تک تو مجھے روڑ پیسی کچھ خاص نظر آیا ہے نہیں کہ روڑ کافی ڈے بچ ہوئے اس سے بھیک کلیر ہے اور صاف روڑ ملا ہے کوئی تک تک نظر نہیں آئی یہ بھی تک تو یہ نہر کا راستہ جو ہے دوستو 22 کلومیٹر کا پڑتا ہے اور یہ آفٹر 22 کلومیٹر ہم ہمیں نجیہ واد کوٹ دوار روڑ سے جوڑ دے گا ابھی تک تو مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہمارے والا راستہ بہت خوٹا ہے تو پیبر کیا ہوتا سامنے ساکر ٹرک بغیرہ آ رہا ہوتا تو تھوڑا راستہ سوٹھا پڑ جاتا ہے دو گاڑی نکن لے کے لیے تھوڑا سا گیر فول ہو کے چلیں بڑڈے بڑڈے اس میں بلکل بھی نہیں ہے راستہ بس کو کلیر ہے ساٹھ سے ستر کی اس پر ڈرام سے مینٹین ہو رہی ہے ہمارے والا ساکر سمجھ پر چلیں ہمارے والا راستہ بلکل نہر کا ساپ تھا کوئی بھی ڈڈے بغیرہ نہیں تھے کوئی ڈیشو نہیں تھا اور اس نے برسات ہونے کے بعد بھی راستہ کہیں سے ٹوٹا نہیں تھا ٹھوڑا سا ہی ہی پہ آپ کو خراب دیکھے گا تو راستہ بلکل صحیح ہے جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ چالوں دشاؤں میں اترہ کھڑ میں دکھتا تھے تو وہ تو مجھر نہیں آئی ہے ابھی تک آگے دیکھتے ہیں بتاتا ہوں آپ کو آگے تو فائنلی ہم جب چھوڑ جائیں گے نجی آوات پوردوار روڑ سے یہ ہی ہائیوے چھوڑا بھی ہے مگر اگر ہم نہر کا پریوک کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا پندرہ سے بیس کلومیٹر کا شورٹ ہو جاتا ہے ہمارا راستہ پوردوار کا اس لئے ہم نہر کا پریوک کرتے ہیں روز تو راستہ بلکل صاف ہے کوئی دکھت نہیں ہے نیرے راستہ کوئی نہر کا پریوک نہ کریں سیفٹی لیزن سے دن میں آپ آرام سے اس کا پریوک کر سکتے ہیں دوستو نجی آوات پوردوار روڑ کا جب میں نے جنوری میں بلوگ بنایا تھا تب بھی اس روڑ کی حالت ہے سیتی اور آج بھی ویسی کے اسی ہے اس روڑ پر بلکل بھی کوئی کام نہیں ہو رہا جس سے مجھے کافی نراشہ لگی ہے کہ آٹھ مہینے میں بھی اس روڑ کوئی کام نہیں ہوا ہے اور بھارش کے ویسے گھنٹے تھوڑے بڑھ گئے ہیں جس اس ویسے کئی بار مجھے گاڑی سوڑی سلو کرنی بڑھ رہی گھڑوں میں نکالنے کے لیے پڑھ سروڑ ڈیمیج ہو گیا ہے پر ساتھ سے اور جارہ ڈیمیج ہو گیا ہے تو اس طرح بلکل بھی ابھی کام نہیں ہوا ہے پچھلے آٹھ نو مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جنوری میں بلوگ بنایا تھا تب بھی اس کے حالت ایسی ہی تھی اور آج بھی ایسی ہی ہے ابھی تک تو چھوٹے گھڑے آ رہے تھے تو بڑے گھڑے آ گئے پیچھے ایک گھڑی گھڑے سے نکلتے ہوئے اس کا نیچے چیمبر لگیا ہے میری گھڑی کا تو خیر گراؤنٹ کیلئے سے ایک سو پچاسی ہے میں تو مجھے کوئی دکھت نہیں ہوئی گھڑوں سے نکالنے میں مگر میری سپیڈ مینٹین نہیں ہو پا رہی ہے مجھے کافی ٹائم لگیا ہے ابھی نیر کلوس کرنے کے بعد ابھی بھی کوٹ دور نہیں آیا ہے تو کافی گھڑے ہیں اس روڈ پر چھوڑی سی تکت ہے ابھی بھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس روڈ پر بھی کام کرنا چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے آج دھو کلومیٹر سے گھڑے اتنے آیا ہے کہ سپیڈ بلکل مینٹین نہیں ہو پا رہی ہے اگر آپ تھوڑا سا راستہ صاف نظر آ رہا ہے مجھے اور کئی بار سامنے سے گاڑیاں آ رہی ہیں آگے آپ کو بچا رہی ہیں دوستو ہم کوڑ دوار پہنچ گئے ہیں اور نیر کلوس کرنے کے بعد جو نیزی آواز کوڑ دوار ہائیوے تھا اس پر ہمیں کافی ٹائم لگ گیا گھڑ دوڑی ویل سے اب ہم کوڑ دوار شہر میں سے اندر لینسنور وڑا روڈ لیں گے اس سے ہم تار کے سرمہ دیکھ کے لئے جائیں گے دوستو آج جو پورے راستے کا ویدر تھا مجھے 90% بارش دکھا رہا تھا مگر ابھی تک مجھے کہیں بھی بارش نہیں ملی ہے اب اس لبے کا ٹائم ہے تو کوڑ دوار میں ٹریفک بھی کم ہے ہم ایزلی شہر پروس کر جائیں گے موسیق ایک موسیق موسیق تو کوڑ دوار کوس کرتے ہیں ایک کلومیٹر بعد دوستو سیدھ والی مندیر ہے بھگوان حنومان جی کا جس کے درشن کرتے ہوئے میں آگے جاؤں گا بہت ہی نامی اور سیدھ پیڑ مندیر ہے دوستو اور ان کا میں بلوگ بنا کے آپ کو دکھاؤں گا ایدیل فیلال میں یہاں درشن کر کے ہی آگے جاؤں گا کوردوار کروز کرتے ہی ایک کلومیٹر بعد سیدھ والی مہادیب جی کا مندیر آجاتا ہے یہاں سے اگر ہم رائٹ ہو جائیں تو ہم سیدھ والی مندیر کے لیے چلے جائیں گے دوستو ہاں ہوں گے یہاں سے رائٹ سبح سبح کا ٹائم ہے تو مندیر ہمیں کھالی ہی ملے گا تو درشن ہمارے اچھے ہو جائیں گے تو فائنل ہمیں درشن کر لیے ہیں اور ہم جا رہے ہیں تاڑکیشو اور مہادیب کے لیے سبح سبح کے ٹائم تر تو ہمیں درشن بہت اچھے ہوئے اور بہت ہی اچھا مندیر ہے میں فرس ٹائم یہاں پہ آیا ہوں بہت ہی سندر اور عربود مندیر ہے کہتے ہیں منو کامنا سندھ مندیر ہے اگر آپ یہاں پہ کوئی منو کامنا مانگیں تو وہ پوری ہوتی ہے میں نے اس کا بلوگ بنایا ہے میں آنے والی سمجھ میں اسے اپنی یوٹیوب چینل پہ ڈالوں گا ابھی بھی یہاں سے تاڑکیشو اور مہاد دے جیگی جو دوری ہے وہ 65 کلومیٹر ہے دوستو اور لینس ڈان کی 30 کلومیٹر تو راستہ بہت اچھا ہے کوڑ دوار کے بعد جو لینس ڈان کا راستہ ہے دوستو اس میں بیو بڑے سندر آتے ہیں اور ایک الگ ہی حساس ہوتا ہے ایکنی خوبصورت نظارے آتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی سائیڈ لگا کے اپنے کیمرے میں اپنے فون میں ویڈیو یا فوٹو کیپچر کریں اور راستہ بھی تک بلکل بہت بڑیا ہے مجھے تو ایسا کچھ لگا نہیں کہ پندہ دن لگا تھا بارش کے بعد بھی کہیں سے راستہ ٹھوٹا ہو یا لینس ڈائٹ بہت زیادہ ہوئی ہو ڈسٹک میں چل رہے ہیں دوستو ہم دوگڑڈہ پہنچ گئے ہیں دوستو یہاں سے ہم اس بریچ کو کروس کر کے رائٹ ہو جائیں گے لینس ڈان یا تارکیشور مہادیب جی کے لیے اور اگر اس بریچ کو کروس کرتے ہیں ہم لیٹ ہو جائیں تو دوستو ہم یمکیشور ہوتے ہوئے یمکیشور مہادیب ہوتے ہوئے اور نیلکن مہادیب ہوتے ہوئے رشیگیش کے بھی نکل سکتے ہیں ایک سو شاید ایک سو چار یا ایک سو ایکس کلومیٹر کی دوری ہیں یہاں سے ہم یہاں سے ہم ہو جائیں گے رائٹ تارکیشور مہادیب کے لیے تو دوگڑڈہ ہم نے کروس کر دیا ہے ابھی تک ہمیں روڈ بہت پس کلاس ملا ہے 80% بارش دکھا رہا ہے پورے ہائیوے پہ مگر ابھی تک ہمیں بارش نہیں ملی ہے لینس ڈون یہاں سے 25 اور تارکیشور مہادیب یہاں سے ابھی بھی 85 کلومیٹر ہے دوستو پیچھے ایک کٹ آئے تو دوستو جس سے اگر ہم لیٹ چل جاتے تو ہم ستھ پولی پاڑی ہوتے ہوئے شرینگر نکل جاتے اور ہم ہو گئے ہم آسے رائٹ لینس ڈون اور تارکیشور مہادیب یہ کے لیے جس طریقے سے یوٹیوبرز دوارہ اور کچھ لوگوں دوارہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہر جگہ پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں سیف نہیں ہیں نندہ کا بھی رود روپ ہے تو وہ چیز مجھے ابھی تک کہیں بھی نہیں دیکھی ہے کوئی پہاڑ کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے اور راستہ بلکل کلی ہے دوستو رائٹ کٹ ہونے کے بعد یہ راستہ تھوڑا چھوٹا ضرور ہو جاتا ہے مگر راستہ فرس کلاس بنا ہوا ہے بلکل بھی گھڑے بغیرہ ہوا کہیں بھی نہیں ہے تو کافی آشریہ ہوتا ہے کہ ہمارے اتراکھنڈ کے ہی کچھ لوگ ہمارے اتراکھنڈ کو بدنام کر رہے ہیں ٹوریسٹوں کو بھرمیت کر رہے ہیں جس سے کہ وہ اتراکھنڈ میں نہ آئے ہیں پہلے ہی چار دا میاترہ نہ چلنے کے ویسے کافی کچھ چیل رہا ہے اتراکھنڈ ہم اسے ہاتھ جڑ کے بڑھات نہ کرتا ہوں وہ اس طرح کی کہ بھرمیت نہ فیلائیں اگر کچھ راستے بند بھی ہو جاتے ہیں تو اتراکھنڈ میں اگر بعض اپشن ہیں اتراکھنڈ میں آدھر راستوں کے ہم آج ٹارکشور مہدف جا رہے ہیں ہم چاہتے تو ہم رشی کے سرینگا روکے بھی ٹارکشور مہادف آسکتے ہیں تو کافی راستے ہیں دوستوں ایسا نہیں ہے کہ ایک راستہ بند ہو جاتا ہے تو آپ بلکل پسی جائیں گے اور وہ آپ گھر کرے کے سے بلوک ہو جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت افشن ہے آپ کے نکلنے کے لیے بلسات ہونے کے باوجود بھی راستہ دیشہ کتنا صاف ہے اس اترا ہے رائٹ کٹ ہونے کے بعد دوستو لینس ڈون سے پہلے یہ اتنے شاندار نجارے ملتے ہیں کہ کیا بتاؤں میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں دونوں طرح پار اور دونوں طرح لمبے لمبے پیڑ کھڑے ہوئے ہیں اور بیچ میں سے ہماری گاڑی نکل گئے کتنا خوبصورت نہ جا رہا ہے تو لینس ڈون کا جو راستہ ہے کوڑ دوار سے اس میں نجارے آپ کو بہت شاندار ملیں گے یہ دیکھئے اور تھوڑے سے دھوپ بھی نکل گئے تو تھوڑا یہ ہے کہ گاڑی چلانے آسان ہو گیا ہمارے لیے یہ کی وزیبلیٹی بڑھ جاتی ہے جب بادل سڑکو پائے گاتا ہے تو تھوڑا صدققت ہوتی ہے گاڑی چلانے ہر دوار سے لے کر یہاں تک ابھی تک میں برسات کہیں بھی نہیں ملی ہے تھوڑا کوڑ دوار نجی آواز روڑ پہ راستہ کھڑاتا باقی راستہ بھی شاندار بنا ہوا ہے کوئی دیکھت نہیں ہے تو ابھی تک تو راستہ میں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا مجھے جس سے میں کہوں کہ جس سے میں پاڑ سیف نہیں ہے پدہ دن کے بارش کے باوجود بھی راستہ میں ابھی تک مجھے کوئی دیکھ کر نظر نہیں آئی ہے راستہ ساپ سترا ہے کوئی بھی کہیں ایشو نہیں ہے ہم نظریں دیکھیں دوستو کتے خوبصورت نظریں ہیں لینزڈون جاتے ہوئے دوستو اتنے خوبصورت نظریں ملتے ہیں آپ کو کہ آپ بھی کہیں گے کہ ہم کہاں آگئے میں نے بیچ میں ایک بلوگ بھی بنایا تھا جنوری میں ہر دوار تو لینزڈون آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اس کا لینک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا ہزار روپے کچھ کر کے ہم اس احساس کے لیے ہی آتے ہیں دوستو جو یہ فیلنگ آتی ہے بادلوں میں سے نکل کے یہ واقعے میں بہت الگ ہوتی ہے اب جیسے ہم لینزڈون کی طرح بڑھ رہے ہیں تو ٹھنڈ بھی بڑھتی جاری ہے اور ہمیں ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے جبکہ انہیں شرٹ بگرہ پینڈ رکھے اس کے باؤجود بھی ایسا لگ رہا ہے جیسا ہم سورٹر لے کے آنا چاہیے تھا دیکھیں کیا شاندان میں جا رہے ہیں دوستو بادلوں کے بیچ میں سے نکل گیا ہے دیکھیں شاندان نہ جارے تو فائنلی دوستو اب ہم اس کٹ کا پورچ چکے ہیں اگر یہاں سے ہم سیرے چلے جائیں تو ہم چلے جائیں گے لینزڈون جو ہے یہاں سے پانچ کلومیٹر اور ہم ہو جائیں گے یہاں سے رائٹ تاڑکی شور مادے کے لیے جو یہاں سے ہے ابھی بھی 35 کلومیٹر تو راستہ بہت شاندار ہے بیکنوں بس ایک پوائنٹ آیا تھا جہاں پہ تھوڑا راستہ کراک تھا باقی راستے میں کوئی بھی دکت نہیں ہے جس طریقے سے حلہ بچہ رکھا ہے کہ پارڑوں پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہے اب یہاں پوڑی ڈسٹک میں چل رہے ہیں دوستو اور یہاں پہ راستے پہ ہمیں کسی بھی طریقے کوئی بھی دکت نہیں ہوئی ہے نہ ہی کوئی پریشانی جاری نہ ہی ہم نے کوئی جام جیلا ہے ٹریفک بھی بلکل سمودھ چل رہا ہے کوئی ایشو نہیں ہے تو جو رائٹ کٹ تھا جہاں سے لینس ڈاؤن کے لئے سیدھے جانا تھا وہاں سے جیسے ہم رائٹ کی طرف ہوتے ہیں تو کافی ہوتلز بغیرہ ہیں کیونکہ وہ نیئر بائی لینس ڈاؤن ہے تو کافی اچھے ہوتلز بغیرہ ہیں ہم آپ پر رائٹ کٹ رونے کے بعد لگاتا ہم نیچے بہت شاندار ہے دیکھیں یہاں پہ کتنا ہارا ہارا ہے رائٹ کٹ کے بعد ہی پہلا گاؤں آیا ہے دوستوں اور بہت جوز ہم تارکیشور مہادیب بھی بہت جائیں گا ابھی بھی یاسکم کی دوری 20 کلومیٹر کے آس پاس ہے تارکیشور مہادیب جی کا جو مندیر ہے یہ ایک سیدھ پیٹ مندیر ہے اور منو کامنا پونڈ مندیر ہے میں نے کافی گاڑیا دلی ہریانا کی یہاں سے جاتی بھی دیکھیں مندر کی طرف اور آتی بھی دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں نہیں باہر سے بھی کافی لوگ تارکیشور مہادیب جی کے مندیر آتے ہیں یہ ایک منو کامنا پونڈ شیدھ پیٹ مندیر ہے دوستوں آپ بھی آ سکتے ہیں جب بھی آپ لوگ یہاں پہ آئے تھوڑا مارزن لے کیا ہے جسے کیا آرام سے ڈرائیو کر کے پورا دن انجوائے کر سکے راستہ بہت پڑی ہے ابھی تک تو ہمیں کوئی دکت یا محسوس نہیں ہوئی تو اب تھوڑا سا موسم ہمیں خرام مل رہا ہے اور بادل بھی اب بالکل ہائیوے پہ ہی بیٹے ہوئے ہیں تو بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے بادلوں کے بیچ میں سے نکلتے ہوئے میکنہ تھوڑا تھنڈا بھی بڑھتا جا رہا ہے دیکھیں دوستوں کیا نہ جا رہا ہے کتنا شاندہ نظارہ ہے ان نظاروں کے لئے تو ہم لوگ یہاں آتے ہیں دیکھیں کتنا شاندہ نظارہ ہے ابھی تک کہیں بھی ہمیں روڑ بلکل بھی اکرام نہیں ملی ہے بس تھوڑا سا نجی آوات کوڑ دورک روڑ کے بیچ میں ہی ایشو تھا دوستوں نظارے دیکھیں آپ کیا شاندہ رہے ہیں بہت شاندہ نظارے ہیں تو دوستوں میں کہہ رہا تھا تارکشور مہادیب جی کے لئے لوگ دور دور سے درشن کرنے آتے ہیں کیونکہ یہ ایک سرکیٹ مندیر ہے اور مہادیب کا مندیر ہے نام جرور تارکش تارکاسور جو ایک راکشت تھا اس کے نام سے سٹارٹ ہوتا ہے اس مندیر کا مگر ہے یہ مہادیب جی کا مندیر بہت دور دور سے لوگ یہاں کے درشن کرنے آتے ہیں اور دیکھیں جب بیچ میں ایسا نظارے مل جائے تو آپ کا جرنی ہوتی ہے نا آپ کی ایسا لگتا ہے پوری سفل ہو گئی کیا شاندہ نظارے ہیں فون میرا بالکلیر دکھا رہا تھا مگر جب میں سامنے دیکھ رہا ہوں تو مجھے اتنی ویزیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے تو فون پتہ نہیں کیسے دکھا رہا ہے دوستوں میں ہر دوار سے چلے گئے تب ہمیں اسی پرسنٹ بارس دکھا رہا تھا پورے راستے اس کے باوجود بھی بس لاسٹ کے دس کلومیٹر پر برسات شروع ہوئی ہے اور تب بھی ہمیں کوئی ہیشو نہیں ہو رہا ہے برسات شروع ہونے کے بعد بڑے آرام سے ہم گاڑی چلا رہے ہیں کیونکہ روڑ بہت بڑیا بنا ہوا ہے کوئی ہیشو نہیں ہے آپ بھی آرام سے آ سکتے ہیں ہر موسم میں آ سکتے ہیں بس رات کو تھوڑا سا آپ کو دکت ہوگی کیونکہ روڑ چھوٹا ہے رات کے لئے تمہیں آپ کو کوئی آپ آوائیٹ کیجئے گا یہاں نا اگر آپ آ بھی جاتے تو رات کو واپس ہی نہ جائیں ٹرائٹ کر کے برسات ہونے سے موسم اور سوانہ ہوگی ہے دوستو ہم بہت اچھا لگا گھڑی چلانے میں ہم تارکشور مہدیب کی سیماؤں میں اینٹر کر چکے دوستو تو میرا اس ویڈیو کو برانے کا جو بقصت تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ کو دکھا سکھوں کہ اترا کھنٹ میں پندرہ دن لگاتار بارش ہونے کے بعد پاڑوں کے سڑکوں کی کیا حالات ہیں مجھے تارکشور مہدیب کے درشن کرنے آنا تھا مگر ویڈیو بنانے کیلئے میں نے نہیں سوچا تھا مگر دنیا ور کی یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے کو لگا کہ نہیں مجھے اپنے اترا کھنٹ کو دکھانا چاہیے کہ اترا کھنٹ کے سڑکوں کی کیسی حالت ہے اور کیا ریالیٹی ہے تو یہ ریالیٹی دکھانے کے لیے میں نے آپ کو آج یہ پورا ویڈیو بنا کے دکھایا ہے مجھے کہیں بھی کوئی دکھت نظر نہیں آئی ہے سوائے نجیے واد کوڑ دوار روڑ کو چھوڑ کر کوئی دکھت نہیں ہے دوستو آپ آرام سے آئیے نڈر ہو کے آئیے آپ کو کسی بھی طریقے کی دکھت اترا کھنٹ کے پہاڑوں پہ نہیں ہوگی سیف چار دام یاترا بندے واقعے پورا اترا کھنٹ پھولا ہوا ہے دوستو تو آپ کے سی بھی طریقے کی یوٹیوب پہ جو بھرمیت کرنے والی ویڈیو ہیں انہیں نہ دیکھیں اترا کھنٹ پوری طریقے سے سیف ہے فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں تال خیشور مہدیر یہاں سے ماتر پانچ کلومیٹر کی دوری لے جاتی ہے مندر کی یہاں سے لیکٹو کے ہام چلے جائیں گے تال خیشور مہدیر کے لیے تو اب ہم ان کے سیماؤں میں آ چکے ہیں دوستو ابھی تک ہمیں کوئی بھی کسی پرکار کی کوئی دکت ہائی بے سے نہیں ہوئی ہے تو یہ ہے لاسٹ گاؤں تال خیشور مہدیر سیجیسٹ پہلے وہ یہاں سے ایک کلومیٹر دور رہی ہے مندر یہاں سے بھی آپ پرشاد بغیرہ لے سکتے ہیں اور آپ مندر کے ڈکٹ پہنچ کے بھی پرشاد بغیرہ لے سکتے ہیں دونوں ہی جگہ آپ کو ساری سویدائیں ملیں گی اس آئے میں مجھے بس ایک دکت لگی کہ بیچ میں چائے بغیرہ کی کوئی دکان نہیں ملی جب ہم لینس ڈون والے کٹ سے رائٹ ہوئے تھے باقی کوئی بھی دکت مجھے نہیں لگی ہے سامنے ہمیں دکھ رہا ہے مندر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے پارکنگ دوستو مگر ہم نے گاڑی لگائی ہے یہاں پر یہ پارکنگ ہو گئی تھی فول اب یہاں سے لیفٹ ہو کے ہم نیچے چلے جائیں گے مندر کی طرف آپ کو ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا اپنے نیکس بلوگ میں پورے مندر کی آشاء کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اور پلیس پلیس میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا دوستو دھنے والد دوستو